اسلام علیکم میں محمد راشنیاز آپ دیکھ رہی ہیں اپنا یوٹیوب چینل سڑھا دکھات بلکل اس وقت میں موجود ہوں ہیڈ توانسہ بیراج کے سامنے یہاں سے آپ کو ہیڈ توانسہ بیراج کے مناظر دکھیں گے یہ آقم میں میرے سورج ہے تو تھوڑا دندلی پکچر آ رہی ہوگی برحال خیر میں سیڑھیوں سے نیچے جا رہا ہوں یہاں کے مناظر جو ہے نا وہ زبردستہ ہیں کیونکہ لابی ریلہ گزرنے کے بعد یہاں پہ جو مناظر رہے ہیں نا وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے ایک سمندر کے مناظر پیش کر رہا ہے دریا یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے آقم میں سارا کا سارا یہ جو ہے ہیڈ توانسہ بیراج اور دریائے سندھ ہے باقی یہ تصویر تو میری اپنی آ رہی ہے پیچھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ پانی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ اچھل قود کا رائے بہت زبردست یہ کھڑے ہیں انکل جی یہ تقریباً داک لگایا کھڑے ہیں کہ کہیں سے کوئی مچھلی ہے اور میں پگڑوں اور کافی سارے دوسرے بھی پیچھے بھائی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی تقریباً مچھلیوں کے ہونڈنے یا پگڑنے یا خیل کماشی کے لیے یہاں پر آئے ہیں یا شکار کے لیے تقریباً تمام کے تمام شکاری ہیں یہاں پر جیسے پانی نے تباہی مچائی ہے وہ تو یہ تو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس یہاں کے جو زبردست سینے وہ تو دیکھنا مات بھولئے گا حاجود ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارا خالی ہوا پڑا ہے یہاں پر اتنی مٹی ہوئے ہیں لیکن جب یہ دریا خوشک ہوگا یہ سردیوں میں پانے کم ہوگا تو یہاں سے تقریباً تیس سے چالیس فٹی یہ نیچے ہوگا یہ سیڑھیاں یہاں پر یہ مٹی وغیرہ انشاءاللہ زندگی باقی تو میں آپ کو یہاں پر یہ دیکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ کیسے پانی نے یہاں پر کٹاؤ کیا یہ دیکھیں یہ ساری مٹی یہاں سے اٹھا لی یہ مٹی پڑی ہے آپ یہاں پر اور یہ پانی کو آتا دیکھیں اور یہ پتھر یہاں پر نکلے ہوئے ہیں یہ جھاڑیاں یہ پانی آپ بھی اپنا رنگ دکھا رہا ہے یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی اپنا کٹاؤ جاری رکھے ہوئے یہاں پر یہ دیکھیں جیسے سمندری لہریں آتی ہیں بلکل سیم اور یہ دیکھیں سارا کا سارا یہاں سے یہ پانی نہیں اٹھا ہے یہاں تک پانی آتا رہا ہے اس وقت میں یہیں پہ ہوں پتھروں کے اوپر سے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے what a beautiful پتھر بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں amazing یہ پانی کی یہ لہریں دیکھیں اور یہ سین دیکھیں یہ سین بھی وہ زبردار سین ہے بھئی یہ سین مجھے ایک پتھر ملائے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مل گیا پتھر یہ پتھر کیسا ہے یہ اوپر مٹی ہے مجھے لئے خوبصورت لگ رہا ہے آپ بتیں یہ کیسا ہے یہاں کپڑے خراب ہو رہے ہیں کپڑے گیلے ہو گئے تو سمجھو خراب ہو گئے ہیں یہاں کی مٹی جو ہے نا بھوپ ہوتی ہے چمٹھنے والی مٹی ہے یہ دیکھیں بھئی یہ بلکل آپ سامنے کے مناظر ملحظہ کر رہے ہیں یہ ہے جی ہیڈ توسہ بیراج یہ سامنے والے یہ بیٹھے ہیں مچھے کی خوج میں کہیں پہ مچھلی ہے تو پکڑیں یہاں پر اگر آپ پانی کی آواز سنیں تو آپ کو بہت کچھ محسوس ہوگا یہ دیکھیں پانی جو ہے اپنا اچھل کود کر رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ پانی اس وقت جو ہے وہ ڈون ہو چکا ہے کافی سارا لیکن خاص کوئی ڈون نہیں ہوا وہ خطرے والی جو بات تھی وہ تو ختم ہو گئی اب یہ لہر آگئی ہے یہ لہر یہ آرہے پہلے یہ دیکھیں لہریں بن رہی ہیں اور کٹاؤ کر رہی ہیں یہ سین اب میں وہاں سے آپ کو سین دکھاؤں گا سامنے والا اوپر سے یہ سامنے آپ ملحظہ کر سکتے ہیں یہ پانی کی لہریں اڑتی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں یہ سین کیا آپ نے کبھی اپنے سکرینوں پر اس طرح کے ملے جلے دیکھیں نظارے کیا بات ہے بھئی کافی تھگیاں اب تو میں یہی بیٹھ جاتا ہوں آپ کو دکھاتے ہیں بھئی خوبصورت منظر نامے پانی تو کافی سارا کم ہو چکا ہے لیکن دریائے بہتا ہی رہے گا یہاں کے لہریں آپ ملحظہ کر سکتے ہیں آواز میٹی میٹی ہے سکون سے بندہ بیٹھ جائے زبادہ یہ تھے ہٹوں سپیراج کے سامنے کی مناظر امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ آپ دیکھیں فرانک کیمرے سے کیسے نظاریں کیا بات ہے بھئی زبرداشت ہو گیا دی تھوڑا حالت تبدیل ہے طبیعتی تبدیل ہے دعا کیجئے گا اب میں جاؤں گا آپ سے جلد اپنا خیال رکھیں گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ